پاکستان تحریک انصاف میڈل ایسٹ کی جانب شکیل احمد ارائن ڈپٹی سیکٹریو آئیسی برائی میڈل ایسٹ نے مبشر افضل چیمہ کے عزاز میں شائعہ دیا جس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے گروپوں نے بلا تفریق شرکت کی یہ تمام گروپس یہاں سعودی عرب میں پی ٹی آئی کے بینر تلے الیکٹڈ بوڈیز کا حصہ ہیں اور رہے ہیں ان میں خصوص دور پر پی ٹی آئی سعودی عربیہ چپٹر کی نمائنگی سینئر نائب سعودر بابر اکرم آوان اور انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف سعودی عربیہ چپٹر ارسلان شاہد نے کی اس کے ساتھ سیٹی بوڈیز کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف جدہ کے صدر خواج احمد کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم نے شرکت کی جن میں جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف جدہ اشواق واحد بھی شامل تھے اس کے علاوہ مکم کرما سے ڈاکٹر انور جاوید صدر پاکستان تحریک انصاف مکہ سٹی نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ شرکت کی جن میں سید وسیم شاہ جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف مکہ بھی شامل تھے اس کے علاوہ صاحب کا بوڈیز سے کیسر جاوید صابق صدر پی ٹی آئی جدہ اور صابق ایڈیشنل سیکٹری پی ٹی آئی سعودی ایبیہ چپٹر چودری زہیر اور سینئر رہنمار ریاض شاہین افریدی بھی شریک ہوئے جدہ سٹی کے انفورمیشن سیکٹری عمران شاہ چودری شہباز بھٹی صاحب کا سینئر نائب صدر جدہ اور دیگر معروف شخصیات اور رہنماؤں نے اپنی موجودگی سے پروگرام کو رونک بخشی اس کے علاوہ صائمہ تارک چودری ممبر کوارڈینیٹر پاکستان تحریک انصاف جدہ کی سربراہی میں تیر خواتین نے بھی پروگرام میں شرکت کی اس دقریب کی نظامت کے فرائض پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمار صابق جنرل سیکٹری ویسٹرن ریجن انجم اکوال وڑائج نے بخوبی انجام دیئے انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ الیکٹڈ سیٹی باڈیز اور نیشنل الیکٹڈ باڈیز ان کی سربراہی مفتی عزیر بٹا کر رہے ہیں کے ساتھ اظہار جک جہتی بھی کیا اور ان کے شانہ بشانہ چنلے کا یقین دل آیا تقریب کا آغاز دلاوت کلام پاک اور ناتر رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جدہ کے صدر خواجہ حماد نے استقبالیا دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکٹری پاکستان تحریک انصاف جدہ آشفاق واحد نے ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنی ذاتی تصحیقی ضرورت پر زور دیا سینئر خاتور رہنماز سرائیہ جبی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرہوم کو اپنی ایک نظم کے ذریعے خراجہ عقیدت پیش کیا دیکھر مقررین میں پی ٹی آئی سعودی ریبیا چپٹر کے سینئر نائب صدر بابر اکرم آوان انفرمیشن سیکٹری پاکستان تحریک انصاف سعودی ریبیا چپٹر ارسلان شاہد ڈاکٹر انور جاوید صدر پاکستان تحریک انصاف مکہ سٹی ملزار منظور مانگٹ صاحب کا ڈپٹی انفرمیشن سیکٹری سعودی ریبیا چپٹر بھی شامل تھے ڈیل احمد آرائیں ڈپٹی سیکٹری اوائی سی ملیلیس نے اپنے خطاب میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور تمام کارکنان عہد داران اور رہنواؤں کی تحریک انصاف کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہا تقریب کے مہمانے خصوصی مبشر افضل چیمانے تمام پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو پروگرام میں دلاف تفریق شرکت کرنے پر مبارک بات پیش کی اور اسے پارٹی کے لیے خوش آئند قرار دیا تقریب کے آخر میں سردار سکندر حیات خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عمر شریف کے سال سواب کے لیے دعا کی گئی موسیقی